ہیلو فرنڈز ویلکم بیک اون میری یوٹیوب چینل تو گائز یہ اس ڈرامے کی ایکسپلینیشن کا لاسٹ پارٹ ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر دونوں کیا کرو اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دو چلیے کہانی کی طرف آگے بڑھتے ہیں سو لاسٹ اپیسوڈ کے اینڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ نانگان کی اینڈ کا دھیان رکھ رہا تھا اور اسے نائمی کا میسیج آتا ہے وہ ایمی کو میسیج میں ریپلائی کرتا ہے کہ تم نے جو کیان کیان کے ساتھ کیا وہ بہت غلط کیا کیان کیان کا دشمن میرا بھی دشمن ہے تو اب سے تم میری دوست نہیں ہو اب ایمی ایسا میسیج پڑے گی تو اسے گصہ آنا تو لازمی ہے تو وہ بہت زیادہ گصہ ہو جاتی ہے اور پیچھے سے اس کوئی گصے کو اور بڑھانے کیلئے نا وہاں پہ آجاتا ہے جیان فینگ ایمی اس سے کہتی ہے کہ تم صحیح کہہ رہے تھے میں نے بہت دھیان رکھ لیا اب نانگان کا اب تم وہی کرو جو تم اس سے کہہ رہے تھے اب تم گیم کو برباد کر دو تب ہی نانگان میرے پاس آئے گا اب اتر دوسری طرف کیان کیان کا موٹ آف ہوتا ہے تو تاوتا اس سے پوچھتی ہے کہ یہ طرف موٹ کیوں آف ہے تو ڈانگ پیچھے سے بولنے لگتا ہے موٹ کیسے آف نہیں ہوگا ایک تو ہمارے پاس ٹائم کم ہے اوپر سے گیم کی پرابلم سال بھی نہیں ہو رہی ہے پہلے وہ ایمی اور جیان فینگ کم تھے کیا جو اب انہوں نے اس میں وائرس بھی ڈال دیا ہے یہ ساری باتیں تو نانگان بھی سن رہا ہوتا ہے اور کیان کیان کو سمجھ میں آتا ہے کہ نانگان کو بلکل بھی اچھا نہیں لگا یہ وہ نانگان کو بہانے سے اندر بلا لیتی ہے وہ نانگان سے کہتی ہے کہ تم ڈانگ کی باتوں کا بلکل بھی برا مت ماننا نانگان کہتا ہے کہ مجھے تمہاری باتوں کا بلکل بھی برا نہیں لگا ہے لیکن میں بھی چالتا ہوں تمہاری ہیلپ کرنا تاوتاو بھی تمہاری ہیلپ کر رہی ہے اور تم دونوں تو ہوئی لیکن میں بھی تم لوگوں کے ہیلپ کرنا چاہتا ہوں گیم میں واپس جا کے کیان کیان اسے منہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھ پہ وشفاص رکھو ہم اس پرابلم کو ٹھیک کر دیں گے کیان کیان کہتی ہے ہم گیم میں تمہیں اور ایمی کو نہ علق کر دیتے ہیں تمہارے بیچ کا کنیکشن ہم توڑ دیتے ہیں تب ہی یہ وائرس تمہیں ایفیکٹ نہیں کرے گا نانگانگ کہتا ہے کہ مجھے نہ تمہارے پر پورا وشواس ہے دوسری طرف جیان فینگ کے گندے پلانس تو ختم ہونے کو ہی نہیں آ رہے ہوتے ہیں اس نے ایک ایسا وائرس منائے ہوتا ہے جو کہ وہ ایمی کی باڈی میں ڈالے گا اور ایمی کی باڈی سے وہ نانگانگ کی باڈی میں جائے گا کیونکہ دونوں کی باڈیز کنیکٹڈ ہیں اب جیسی جیان فینگ یہ وائرس ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے ایمی کی باڈی میں اتنی دن میں ہی کیونکہ کنیکشن توڑ دیتی ہے نانگانگ اور ایمی کا جس کی وجہ سے وہ سارا کا سارا وائرس ایمی کی باڈی میں ہی رہ جاتا ہے اور ایمی کی تبیت اب خراب ہونے لگتی ہے اوپر سے جیان فینگ اس کے اور کان پھرنے لگتا ہے کہ تمہارا یہ جو کنیکشن توڑ دیا ہے نانگانگ کے وجہ سے اسی وجہ سے تمہاری تبیت اور زیادہ خراب ہو رہی ہے اب تو یہاں پہ ایمی اور بھی زیادہ غصہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ نانگانگ تم نے مجھے پیار میں دھوکہ دیا ہے اب اسے کون ہی سمجھائے کہ نانگانگ اسے پیار ہی نہیں کرتا ہے ادھر مسٹر زینگ کیان کیان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آدھے مہینے بعد نا کمپیٹیشن ہے تمہارا گیم اس کمپیٹیشن میں جانے والا ہے اور جیسے ہم لوگ سکسیسفل ہوتے ہیں میں تمہیں ایک مہینے کی ویکیشن دینے والا ہوں کیان کیان تو خوش ہونے لگتی ہے لیکن اسی سمجھے مسٹر زینگ بولتے ہیں کہ تم مجھے ابھی ساری رپورٹ یہاں پہ دے دو لیکن گیم ابھی تک تیار نہیں تھا تو یہاں پہ جو کیان کیان ہے وہ گھبرانے لگتی ہے مسٹر زینگ بولتے ہیں کہ کیا پرابلم ہے گیم ابھی تک پرپیئر نہیں ہوا ہے مسٹر زینگ بولتے ہیں کہ فائنل ٹیسٹ رہ گیا ہے تو مسٹر زینگ بولتے ہیں کہ جل سے جلد اسے کمپلیٹ کرو دوسری طرف گھر پہ نان کانگ کے پاس بہت بری حالت میں ایمی پہنچتی ہے اس کی طبیت خراب ہو رہی ہوتی ہے تو نان کانگ اسے اندر بٹھاتا ہے اور اس کے لئے کھانا بھی لے کے آتا ہے ایمی کہتی ہے مجھے پتہ تھا کہ تم میری کیئر ضرور کرتے ہو اس کے بعد نان کانگ بولتا ہے کہ تمہاری جگانہ کوئی بھیکاری بھی ہوتا تو میں بھی اس کی ایسی کیئر کرتا بس یہی سننے کی دیری تھی ایمی کو گستہ آتا ہے وہ جو وائرس لے کے آئی ہو دی ہے وہ لگا دیتی ہے نان کانگ کی باڈی میں اب کیان کیان جب گھر پہ واپس آتی ہے تو وہاں پہ اسے نان کانگ تو نہیں ملتا ہے لیکن وہاں پہ نہ اسے انجیکشن ملتا ہے اب کیان کیان گھبرا کرکی ڈانگ کو کال کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ نان کانگ گائب ہے اب اس کی دماغ میں ایک ہی انسان آتا ہے اور وہ ہے جیان فینگ وہ پہنچ جاتی ہے جیان فینگ کے پاس اور جیان فینگ اسے کہتا ہے کہ آؤ جل اندر بیٹ کے بات کرتے ہیں کیان کیان کہتی ہے جل سے چلنا نان کانگ مجھے واپس کر دو جیان فینگ بولتا ہے تمہارا نان کانگ گائب ہو گیا ہے تو میرے پاس کیوں آئی ہو پولیس میں جا کر کے کمپلینٹ کرو نا پھر کہتا ہے ہاں میں تو بھول گیا کہ نان کانگ ایک ریال پرسن ہے ہی نہیں تو تم پولیس میں کمپلینٹ بھی کیسے کر سکتی ہو کیان کیان اسے پھر سے کچھ کہے تو اس سے پہلے ہی ڈانگ آ جاتا ہے اور کیان کیان کو وہاں سے لی جاتا ہے اب کیان کیان گھر پر بیٹھ کر کے نان کانگ کو واپس لانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے لیکن بار بار پرابلم آ رہی ہوتی ہے پروگرام کے اندر اتھر دوسری طرف نان کانگ کو ہوش آتا ہے تو اس کے سامنے تو ایمی کھڑی ہوتی ہے اور پھر وہی پرانا ایمی کا چالو ہو جاتا ہے کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں اور تم کیان کیان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو نان کانگ کہتا ہے سچ میں پیار کرتی ہو تو ایسے انجیکشن تھوڑی نہ لگا دی تم مجھے وائرس کا ایمی بولتی ہے کہ انجیکشن میں نے تمہیں اس لیے لگایا ہے تاکہ اب کیان کیان کو گیم ڈیلیٹ کرنا پڑے گا اور دیکھ لینا وہ تمہیں ڈیلیٹ کرے گی گیم کو ڈیلیٹ نہیں کرے گی پھر تم چندہ مت کرنا میں تمہیں بچا لوں گی نان کانگ کہتا ہے کہ میں کیان کیان سے بہت پیار کرتا ہوں اگر اس کے لیے مجھے ڈیلیٹ بھی ہونا پڑا تو میں ڈیلیٹ ہو جاؤں گا اور نان کانگ آج سارے رشتے اپنے ایمی سے توڑ کر کے وہاں سے آنے لگتا ہے اب اس وائرس کی وجہ سے اس ایمی کی طویت بھی تو خراب ہونے لگتی ہے لیکن اب نان کانگ نا اس کی ہیلپ بلکل بھی نہیں کرتا ہے اور ایمی وہاں سے گائب ہو جاتی ہے اب نان کانگ گھر پہ پہنچ جاتا ہے اور یہ سبھی لوگ اسی بارے میں بات کرنے لگتے ہیں نان کانگ خود کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے کہتا ہے کیان کیان سے تو کیان کیان کہتا ہے کہ ہم نے اتنی ساری مصیبتیں جھیلی ہیں تو یہ بھی جھیل دیں گے یہاں پہ نان کانگ بولتا ہے کہ لیکن یہ ڈیفرنٹ ہے کیان کیان کہتا ہے کہ میں تمہیں ڈیلیٹ نہیں کرنے والی ہوں اور اس کے بعد تاؤ تو اور ڈانگ دونوں ہی کیان کا سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور نان کانگ سے کہتے ہیں کہ تم کیان کیان کے اوپر وشواس کر کے دیکھو اس کے بعد نان کانگ بھی کہتا ہے کیان کیان مجھے تمہارے اوپر پورا وشواس ہے نیکس ڈینا آف اس کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ میٹنگ لے رہا ہوتا ہے ڈانگ جی آن فین کی جگہ کیونکہ اب اسے ہیڈ بنا دیا ہے ان سارے لوگ اس سے پوچھ رہا ہوتے ہیں کہ پرفیکٹ بوائی فرین کو کمپیٹیشن میں بھیجنے کے لئے ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے اور نان کانگ کے اندر اب وائرہ سا جکا ہے تو آگے کیا کرنا ہے ڈانگ یہاں پہ ہی سب سے کہتا ہے کہ ہم گیم کو ری سٹرکچر کرنے والے ہیں سارے لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ گیم کو ری سٹرکچر کرنے میں مہینوں لگتے ہیں ہمارے پاس صرف دس دن ہے ڈانگ سب سے کہہ دیتا ہے کہ یہی سولیشن ہے ہمارے پاس تو ہمیں اسے کرنا پڑے گا کیان کیان بھی یہاں پہ گیم کو ری سٹرکچر کر رہی ہوتی ہے لیکن اسے ہنا مسٹر زینگ کا کال آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ فالتو کا سٹیپ مت اٹھاؤ سیدھے کے سیدھے نان کانگ کو ڈیلیٹ کر دو ادھر جب ڈانگ واپس آتا ہے کیابن میں تو اسے وہاں پہ کیان کیان نہیں دیکھتی ہے کیان کیان نے اسے میسیج کیا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑ دیر اپنے آپ کو شان کرنے کے لئے باہر جا رہی ہے کیونکہ مسٹر زینگ نے نان کانگ کو ڈیلیٹ کرنے کے لئے کہا ہے ادھر ڈانگ بھی جاتا ہے تاوتا اسے ملنے کے لئے ان تاوتا اسے پوچھنے لگتی ہے کہ تمہارا کام کیسے چل رہا ہے تو یہاں پہ ہی ڈانگ اسے بتا دیتا ہے کہ آفس میں نان کانگ کو ڈیلیٹ کرنے کے لئے کہا ہے تاوتا تو گھڑی ہو جاتی ہے گھبرا کے اور کہتی ہے کیا کیان کیان کو یہ پتا ہے ڈانگ بولتا ہے اسے پتا ہے اور وہ اب میرا فون بھی نہیں اٹھا رہی ہے تو اس کے بعد تاوتا کہتی ہے کہ چلو جا کر کے نا اسے ڈھونتے ہیں ادھر گھر پہ بھی جب کیان کیان بیٹھی ہوتی ہے تو نان کانگ اس سے یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ پلیز تم مجھے ڈیلیٹ کر دو کیونکہ اس سے اچھا طریقہ کوئی اور نہیں ہے گیم کو بچانے کا لیکن کیان کیان مان ہی نہیں رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد نان کانگ وہاں سے گصہ ہو کر کی چلا جاتا ہے وہ بھار جاتا ہے تو اسے بھار نان ڈانگ اور تاوتاو آئیتے ہوئے دیکھتے ہیں تاوتاو بولتی ہیں کہ کیان کیان کیسی ہے نان کانگ بولتا ہے اسے کچھ در اکھیلہ چھوڑ دیتے ہیں تم دونوں چلو مجھے تم دونوں سے کچھ بات کرنی ہے اب نان کانگ ڈانگ سے کہتا ہے کہ تم مجھے ڈیلیٹ کر دو ڈانگ منہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کیان کیان سے پہلے پوچھنے دو نان کانگ کہتا ہے کہ تمہیں کیان کیان کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم ہیڈ ہو ڈانگ بولتا ہے لیکن کیان کیان مجھے مار دے گی اگر میں نے ایسا کیا تو نان کانگ بولتا ہے کہ گیم کو بچانے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ تم مجھے ڈیلیٹ کر دو تاوتاو بولتی ہے کہ گیم تو اس کے کریئر کے لیے ہے لیکن تم اس کی زندگی ہو گانگ بولتا ہے کہ یہ وائرس اسپیشلی جیان فینگ نے ڈیزائن کیا ہے اور یہ وائرس نام مجھے لے کر کے ہی ختم ہوگا اور اگر میں مروں گا تو گیم تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا اس سے اچھا یہ ہے کہ گیم کو بچا لیا جائے کیونکہ اگر مجھے بچاتے ہو تو میرے ساتھ گیم بھی جائے گا پھر کیان کیان تو اور بھی زیادہ دکھی ہو جائے گی تو تاوتاو بھی ڈانگ سے کہتی ہے کہ ہمیں دونوں میں سے کسی ایک کو تو بچانا پڑے گا ادھرنا کھیان کیان کو کام کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے آفس میں ان کافی زیادہ رات ہو گئی ہے لیکن کھیان کیان ابھی بھی کام کری ہے کیونکہ ان کے پاس صرف کل کا دن بچا ہے اور کھیان کیان رونے بھی لگتی ہے کیونکہ گیم ٹھیک ہی نہیں اپا رہا ہوتا ہے اب ڈانگ آ کر کے اسے کافی دیتا ہے اس کے بعد وہ جا کر کے تاوتاو سے ملتا ہے تاوتاو کہتی ہے کیا کوئی اور طریقہ ملا نانگ آنگ کو بچانے کا یہاں پہ ڈانگ بولتا ہے کہ کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں کیونکہ وہ وائرس بہت زیادہ ڈیڈلی ہے اور اوپر سے کمپنی والوں نے کہہ دیا ہے کہ اگر ہم ڈیلیٹ نہیں کریں گے وائرس تو وہ کسی اور سے نانگ آنگ کو ڈیلیٹ کرا دیں گے اس کے بعد ڈانگ کہتا ہے کہ نانگ آنگ اپنے آپ کو سیکریفائز کرنا چاہتا ہے کھان کھان پوری کمپنی اور پوری ٹیم کو بچانے کے لئے اس کے بعد تاوتاو کہتی ہے کہ تم جو بھی کروگے میں تمہارا سپورٹ کروں گی اور اس کے بعد نا وہ ڈانگ کو گلے لگا لیتی ہے ادھر کھان کھان کی کافی میں نانگ نے کچھ ملایا تھا جس کی وجہ سے نا کھان کھان کو نیت آنے لگتی ہے اور وہ وہیں پہ بھی ہوش جاتی ہے پھر سیدھے اگلی صبح ناپنے گھر پہ اٹھتی ہے اٹھنے کے بعد جب وہ نیچے جاتی ہے تو نانگ کھان نے کافی ساری سبجی علاقے رکھی ہوئی تھی نانگ کھان کو اسے کہتا ہے کہ تم نہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہو کل تم بھی ہوش ہو گئی تھی اور ڈانگ نے مجھے بلائے تھا تم گھر واپس لانے کے لئے تو اب ایک کام کرو تم میرے ساتھ نہ لنچ کر کے ہی آفیس جاؤگی یہاں پہ کیان کھان بولتی ہے کہ آج ڈیڈ لائن ہے اور اسے نہ کام کمپلیٹ کرنا ہے نانگ کھان بولتا ہے کہ تم میرے ساتھ ایک بار لنچ بھی نہیں کر سکتی ہو کیان کھان کو ماننا پڑتا ہے ان اس کے بعد پہلے یہ لوگ کھانا وغیرہ بناتے ہیں ان کافی اچھے سے انجوائے کرتے ہیں اتھر ڈانگ کافی زیادہ پرشان ہوتا ہے وہ اپنی اور جیان فینگ کی پرانی فوٹوز دیکھ رہا ہوتا ہے تو اسے اس فوٹو کے اندر ایک اور پرسن دکھائے دیتا ہے جس کا نام یو ہے اور وہ نہ جیان فینگ سے بھی بڑا وائرس بنا سکتا ہے اور ختم کر سکتا ہے ڈانگ نا یو سے کانٹیکٹ کرنے کا ٹرائے کرنے لگتا ہے اور اتھر نانگ کانگ نا اپنا آخری ٹائم کیان کھان کے ساتھ انجوائے کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اکارڈنگ اب وہ ڈیلیٹ ہونے والا ہے کیان کھان بولتی ہے کہ اب کھانا کھانے کے بعد اسے آفیس واپس جانا ہے لیکن کھانا کھانے کے بعد نانگ کھان سے کہتا ہے کہ تم بہت تھک گئی ہو ایک کام کرو تھوڑے سو جاؤ اس کے بعد آفیس سل جانا کیان کھان بھی مان جاتی ہے جیسی اس کی آنکھ لگتی ہے وہ سپنوں کی دنیا میں پہنچ جاتی ہے جہاں پہ وہ ویڈنگ کاؤن میں کھڑی ہوتی ہے اور سامنے اس کا گھرومنا نانگ کھان ہوتا ہے لیکن جیسی وہ نانگ کھان کی طرف آگے بڑھتی ہے نانگ کھان وہاں سے گائب ہو جاتا ہے کیان کھان کھان کافی زیادہ گھبرا جاتی ہے اور گھبرا کر کے جب وہ اٹھ جاتی ہے تو اسے نانگ کھان تو کہیں دکھائی نہیں دیتا لیکن اسے ایک میسیج دکھائی دیتا ہے اس کے لیپ ٹاپ میں جس میں لکھا تھا کیان کھان اگر تمہیں ایک اٹھ دکھائی دی تو اس کا مطلب میں یہاں سے چلا گیا ہوں ڈاؤنگ کے اوپر غصہ مت کرنا کیونکہ اس سے ایسا کرنے کے لئے میں نہیں کہا تھا اور ہاں میرا فیزیکل ایکزسٹینس ختم ہو سکتا ہے لیکن میں ہمیشہ تمہارے دل میں رہوں گا کیان کھان یہ پڑھی رہی ہوتی ہے کہ پیچھے سے نانگ کھان آ جاتا ہے کیان کھان تو اسے دیکھتے ہی گلے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے مجھے لگا تھا کہ تم مجھے چھوڑ کے چل جاؤ گے لیکن اس کے بعد نانگ کھان بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ تو ڈاؤنگ کے اوپر جیسے پاسیبل ہو پایا ہے ڈاؤنگ کا ایک کلاس میٹ تھا جس نے اس وائرس کو ختم کر دیا ہے ادھر دوسری طرف یہ والی بات پتہ چل جاتی ہے جیان فینگ کو بھی اور جیان فینگ کافی زیادہ گصہ ہوتا ہے اور اسے اس کے کلی کا کال آتا ہے کہ تمہارا گیم ایپسلیٹ پینر تو بہت اچھے طریقے سے ورک کرنے لگا ہے جیان فینگ سوچتا ہے کہ اس نے تو کوئی نیا فیچر گیم میں ایڈ ہی نہیں کیا ہے اب جب جا کر کے وہ گیم چیک کرتا ہے تو اس کے اندر تو نانگونگ کا فیچر آنے لگا تھا اب جیان فینگ یاد کرتا ہے کہ جب یہاں پہ فیک نانگونگ آیا تھا تو اس کی شرٹ کا ایک بٹن یہاں پہ رہ گیا تھا اور اس کی شرٹ کی بٹن سے کچھ کوٹز نکل کے اس کے کمپیوٹر میں ٹرانسفر ہوئے تھے اس کا مطلب جو فیک نانگونگ ہے وہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا ہے وہ ایپسلیٹ پیانر کے اندر زندہ ہے اور اب اس نے جیان فینگ کے ساتھ اپنے ہاتھ ملا لیا ہے دوسری طرف جب یہ لوگنار ڈینر کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ جو نانگونگ ہے اس کی طبیت خراب ہونے لگتی ہے اتنی دیر میں نانگونگ کو کال بھی آ جاتا ہے یو کا جو کیوں نے بتا رہا ہوتا ہے کہ جب میں وائرس ہٹا رہا تھا تمہارے گیم سے تو مجھے نہ وہاں پہ ایک بیک دور دکھاتا اب یہاں پہ جو ڈانگ ہے وہ کافی زیادہ شوق ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ کیان کیان بولتی ہے کہ یہ بھی نہ ضرور جیان فینگ نے ہی گر بڑ کی ہوگی ادھر نہ نانگونگ کی طبیت خراب ہونے لگتی ہے یہ سب کشنا جیان فینگ اور فیک نانگونگ کی وجہ سے ہو رہا ہے دوسری طرف کیان کیان نہ اس بیک دور کو ڈھونے لگتی ہے تو یہاں پہ نانگونگ بولتا ہے کہ کیان کیان ڈھوننے کی ضرورت نہیں ہے مجھے پتہ چل گیا ہے کہ وہ نہ فیک نانگونگ ہے میں اپنی باڈی کے اندر وہ چینجز فیل کر پا رہا ہوں کیان کیان اور ڈانگ یہ سب ہی لوگ شوق ہو جاتے ہیں تو نانگونگ بولتا ہے کہ اب مجھے ہی گیمنگ ورڈ میں جانا پڑے گا اس چیز سے نبٹنے کے لیے اب گیم میں واپس جانے کے بعد سے یہاں پہ کیان کیان بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے تو نانگونگ اس سے کہتا ہے کہ چندہ مت کرو کیان کیان بولتی ہے کہ تمہیں واپس آنا پڑے گا اور اتنا کہنے کے بعد نانگونگ وہاں سے گائب ہو جاتا ہے اب گیمنگ ورڈ میں ریال نانگونگ اور فیک نانگونگ کے اندر یہی جگڑا ہونے لگتا ہے کہ تم جان فینگ کا ساتھ کیسے دے رہا تھا اور دھو کیان کیان کے لیے برا کر رہا ہے پھر یہ دونوں لوگ وہاں آپس میں لڑنے لگتے ہیں اور ان کی لڑائی دیکھ کر کہ جان فینگ تو خوش ہو ہی رہا ہوتا ہے پھر ادھر یہاں پہ کیان کیان کو میسج آتا ہے کہ میں نے فیک نانگونگ کو مار دیا ہے لیکن اب گیم کے اندر بیلنس بنانے کے لیے مجھے ہمیشہ کے لیے گیم میں ہی رہنا پڑے گا میں جو ٹائم بھی تمہارے ساتھ بتایا ہے نا کیان کیان وہ میری زندگی کا سب سے بیسٹ ٹائم تھا اب میں بھی چاہتا ہوں کہ تم ریال ورڈ میں اپنے لیے ایک ریال ہیپینیس دھون لو کیونکہ میں اب گیمنگ ورڈ میں ہی ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہوں گوڈ بائی کیان کیان اور اتنا ایموشنل میسے تسن کر کے تو ہماری کیان کیان رونے ہی لگتی ہے کیان کیان کہتی ہے کہ تم ضرور مجھ سے مزاگ کر رہے ہوگے جب تم ریال ورڈ میں واپس آگے نا تو میں تمہیں بہت ماروں گی سوہب کانی کچھ دن آگے شفٹ ہوتی ہے اور یہاں پہ دن آ چاہتا ہے ان کے کمپیٹیشن والا جہاں پہ اوویسلی ان کا گیم اچھا پرفارم کرنے لگتا ہے اور ادھر جیان فینگ کہیں پی کے پڑا ہوا ہوتا ہے وفق بائی فرینگ یہ کمپیٹیشن جیت جاتا ہے سارے لوگ تو کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں کیان کیان بھی خوش ہوتی ہے لیکن وہ خوش ہونے کے ساتھ اتنا کافی زیادہ ایموشنل بھی ہوتی ہے سٹر زینگ بھی نا کیان کیان سے کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں اس کے بعد جب یہ الگ آفیس سے بھار آتے ہیں تو ڈانگ بولتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا کیان 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 بولتی ہے کہ تم جاؤ آج تمہاری ڈیٹ ہے نا تاو تاو کے ساتھ میں کیلے چل جاؤں گی کیان کیان جب گھر جاری ہوتی ہے تو وہ اسی راستے سے جاتی ہے جہاں پہ نان کانگ ہوا کرتا تھا کبھی اور اسے نان نان کانگ کی یادیں آنے لگتی ہیں ادھر ڈانگ اور تاو تاو کو دکھایا جاتا ہے جو کہ یہاں پہ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں ٹائے مشین سے نکالنے والا ڈانگ سے ایک بھی ٹائے نہیں نکل رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ تاو تاو بولتی ہے کہ تم سے اچھا تو نان گاؤں گی ہے وہ کیان کیان کو کتنے سارے ٹائے نکال کے دیتا تھا ڈانگ بولتا ہے کہ تمہارے لیے سے وہی ایک پرفیکٹ بائی فرنڈ ہے تو یہاں پہ تاو تاو بولتی ہے کہ مجھے پرفیکٹ بائی فرنڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے تو ایک ایڈیٹ کی ضرورت ہے تمہارے جیسے بدھو ڈانگ تو سمجھ بھی نہیں پاتا ہے کہ یہاں پہ تاو تاو اسے پروپوس کر کے چلی گئی ہے لیکن اس کے جانے کے بعد اسے ریالائز ہوتا ہے کہ تاو تاو نینا اسے پروپوس کیا ہے آگے نیکس ڈیک کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ کیان کیان کے پاس ملنے کے لیے جیان فینگ آیا ہوتا ہے جیان فینگ اس سے آج پتہ نہیں مافی کیوں مانگنے آیا تھا شاید یہ اینڈ ہے اسی لیے وہ اس سے کہتا ہے کہ میں نے ہی تمہیں کمپنی میں انٹر کریا تھا لیکن پھر تمہاری ایبیلیٹیز سے میں تم سے جلنے لگا اور مجھے لگا چار سال میں نے جہاں محنت کر کے یہ جگہ پائی ہے تو میں ایک باری میں کیسے مل چکی ہے اسی لیے میں نے تمہیں اتنا زیادہ پریشان کیا لیکن آج میں سے ریالائز ہو رہا ہے کہ میں نے غلط کیا تھا جیان بولتی ہے کہ یہ اچیومنٹ اس کے اکیلے کی نہیں تھی کیونکہ اس کے پاس پوری ٹیم تھی اور جیان فینگ ہمیشہ سے اکیلہ تھا اگر اس نے ٹیم بنائی بھی تھی تو اس ٹیم میں صرف فیک نانگانگ اور ایمی تھے جو کی دونوں ہی برے لوگ تھے اس کے بعد وہ جیان فینگ کو ماف کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے اور جیان فینگ کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے ادھر نیکسٹ اینہ آفیس میں جا کر کے کیان کیان ایک لیٹر لکھ رہی ہوتی ہے یہاں پہ رانگ بولتا ہے کیا تم ریزائن کر رہی ہو کیان کیان بولتی ہے وہ دھو سارے ڈھنگ سے تو دیکھ لے میں ویکیشن پہ جا رہی ہوں اس دن کے لیے نا سب سے دور رہنا چاہتی ہوں اور ادھر جیان فینگ کو بھی اپنی گلتی ریلائز ہو چکی ہوتی ہے کہ اسے نا ٹیم بھر کرنا چاہیے تھا وہ چاہتا ہے مسٹر زینگ کے پاس اور ان سے جا کر کے سب سے پہلے مافی مانگتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ وہ کمپنی میں سارا سمان پیک کر کے دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ جیان فینگ نے بھی اب کمپنی کے اندر لور لیول سے ورک کرنا سٹارٹ کر دیا ہے در تاو تاو بھی اسے دیکھتی ہے ڈانگ سے کہتی ہے کہ آج پہلی بار میں نے جیان فینگ کو ریل اسمائل کرتے ہوئے دیکھا ہے یہاں پہ تاو تاو اور ڈانگ کو بھی ساتھ میں خوش دکھایا جاتا ہے کیان کیان یہاں پہ آؤٹ آف اسٹیشن جاری ہوتی ہے تو اسے بس پکڑنی پڑ دیا ہے وہ بس میں جا کر کے سیٹ پہ اپنا سمان رکھ کر کے بیٹھتی ہے تو برابر میں اس کی سیٹ پہ آ کر کے کوئی بیٹھتا ہے اسے دیکھ کر کے کیان کیان اور آڈینس دونے ہی شاک ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ کوئی اور نہیں نانگانگ تھا وہ پرسن ریال نانگانگ تھا یا پھر کوئی اور پرسن تھا کیونکہ وہ کیان کیان کو دیکھ کر کے بلکل ایک سٹرینجر والی سمائل دیتا ہے لیکن کیان کیان بھی اسے سمائل بیک کر دیا ہے اب یہ ہم آڈینس کے اوپر ہی چھوڑا جاتا ہے کیا ہم اسے نانگانگ سمجھتے ہیں یا پھر کوئی اور پرسن لیکن گائز اسی کے ساتھ یہ والی کہانی ہماری یہی پہ کمپلیٹ ہوتی ہے ہوبچو گائز آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دو چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کیے بینا مچ جانا اور کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو کہ آگے اور کونسی سٹوریز آپ کو دیکھنی ہے تھینکس و وچنگ ملتے ہیں بہت جل